جنابِ ابو قحافہ حاضرِ خدمت ہوئے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ وہ بوڑے تھے ضعیف تھے اس وقت تو آپ نے جنابِ صدیق اکبر سے فرمایا کہ انہیں کیوں زحمت دی کہ یہ میرے پاس چل کر آئے ہیں دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں حضور اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا قدر ہوگی حضور کی بارگاہ میں ان کی کیا قدر و منزلت اور کیا عزت اور کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا تو جنابِ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر بیٹھتے اور آپ تشریف لے جاتے تو اس لئے یہی مناسب تھا کہ یہ حاضرِ خدمتِ اقدس ہوتے تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بیٹے کے احسانات ہیں مجھ پر اب یہ صدیق اکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا تو ان کی وجہ سے ان کے والد کو بھی عزت دی اس سے بڑھ کر کیا خصوصیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے مسلح پر خود ان کو کھڑا کیا جب یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو ام المومنین حضرتِ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد تو رقیق القلب ہیں بہت نرم دل ہیں اگر آپ کو مسلح پر نہیں دیکھیں گے تو وہ نماز کیسے پڑھائیں گے ان کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ کی غیرموجودگی میں یہ کام کرنا تو حضور جانتے تھے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو کسی کو بھی اس وقت استقامت نصیب نہیں ہوگی ابو بکر ان کا سہارا نہیں بنے گے اور پھر یہ چشم فلک نے دیکھا کہ تمام صحابہ جب پریشان تھے اس وقت صدیق اکبر جبل استقامت بن کر کھڑے رہے اور بڑے بڑے اصحاب نے ان کا سہارا لے کر جینا سکھا تو صدیق اکبر کو حضور نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے میں نے تین دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ان کو مسلح پر کھڑا نہ کروں کسی اور کو کھڑا کروں تو حکم ہوا کہ جب تک ابو بکر ہیں کسی اور کا یہ حق ہی نہیں کہ وہ آپ کے مسلح پر کھڑا ہو تو سترہ نمازیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی جناب صدیق اکبر نے پڑھائیں اور حضور وہاں تشریف فرماتے اور پھر جو امور مملکت سرانجام دینے کے لیے جو آپ کا طریقہ اکار تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے خلافت جب آپ کو مل گئی اس کے بعد بھی آپ کا یہ حال تھا کہ آپ باقاعدہ طور پر بعض اوقات بازار کے اندر جا کر چادر بیچا کرتے تھے تو کسی نے جب دیکھا کہ کپڑا بیچ رہے ہیں امیر المومنین تو صحابہ نے مشورہ گیا کہ یہ تو نامناسب بات ہے کہ امیر المومنین اپنے سارے کام چھوڑ کر یہ اگر تجارت کریں گے تو پھر سارے مسلمانوں کے معاملات کون نمٹائے گا تو پھر آپ کی خدمت میرز کی پھر اس کے بعد آپ کے لیے مقرر کیا گیا کچھ خاص معاوضہ تاکہ آپ کے گھر کے معاملات چل سکیں اور پھر یہ حالت ہوئی کہ آپ کے گھر کے معاملات اس سے نہیں چلتے تھے تو آپ نے گزارش کی تمام اصحاب سے یہ کہا کہ میرا معاملہ صحیح نہیں ہے میرے لئے یہ مشکل ہے مجھے بتائیں آج کون ہے جو ایسے کرے کہ جس کے پاس تمام اسباب ہو بیت المال اس کے زیر تحت یعنی اس کے تحت ہو اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں لوگ بھی ہوں لوگوں کی امانتیں بھی ہوں پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ جو مجھے دیا جاتا ہے عجرت جو ملتی ہے وہ میرے بچوں کے لیے کافی نہیں ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائیں ایسا بھی کوئی امیر ہوگا دنیا میں امیر المؤمنین جیسے یہ تھے ایسے امیر اور ایسے بادشاہ دنیا میں نہیں ہیں اور پھر آپ کا جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا یہ چند چیزیں میں نے بیت المال سے لی تھی تو جب تک تو میں مسلمانوں کی خدمت میں مصروف تھا اس وقت تک تو ہمارے لئے یہ سب کام جائز تھے کہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے لیکن جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ سب کچھ عمر فاروق کے حوالے کر دینا کیونکہ آئندہ امیر وہ ہوں گے تو یہ مسلمانوں کی چیزیں ہماری ذات پر خرچ نہ ہوں یہ میری ورست میں جاری نہ ہو جائیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم نہ ہو جاؤں